اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جو خبریں آئی ہیں اس سے یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اب کمپنی سرکار کے پاس دو رستیں ہیں نمبر ایک وہ سرنڈر کریں اور پیچھے ہٹ جنجوں کے مشکل کام ہے آپ پچھتر چھتر سال سے طاقت میں ہیں آپ کٹ پتلیاں بناتے ہیں پھر ان کو چلاتے ہیں تو پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیں مارشلہ لگا دیں اب اس کے بھی اپنے فائدے اور نقصانات ہیں لگا دیں مارشلہ ملک کیسے چلے گا جب آپ نے مارشلہ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ چھپ کے کر رہے تھے اب آپ سامنے آگئے ہیں اگر آپ سامنے آتے ہیں تو ملک چلا کے دکھائیں کیسے چلے گا یہ جو کٹ پتلیاں آپ لائے ہیں جو جمہوریت کا ایک چھوٹا سا چیرہ بچا کے رکھا ہوا تھا جو لوگوں کو آپ دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو جمہوریت ہے یہ دیکھو ہمارا پرائم منسٹر ہے جب وہ بھی نہیں رہے گا تو پھر مزید سختیاں ہوں گی پھر امریکہ اور دیگر دنیا سے بھی آپ پر پبندیاں ہوں گی تو آپ ملک نہیں چلا سکیں گے آپ مارشلہ لگا کے ٹریپ میں آ جائیں گے پھنس جائیں گے اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے پھر بھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جبکہ عدلیہ ناک کی طرح آپ کے سامنے آپ کو ڈسنے کے لیے کھڑی ہے موسیٰ نختر کیانی نے کس طریقے سے شائر احمد فراد کیس میں آپ لوگوں کی منجی ٹھوکی ہے اب ان کی طرف سے تحریری حکم نامہ آ گیا ہے ایک تو آج اٹھانی جنرل نے عدالت کو انڈر ٹیکنگ دے دی ہے کہ ہر لاپتہ فرد اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا موسیٰ نختر کیانی نے چار صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اٹھانی جنرل کی جانب سے دی گئی انڈر ٹیکنگ کو بھی حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹھانی جنرل نے سٹیٹ اور لا انفوسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ جبری گمشدہ افراد سے متعلق وزراء پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد سفارشات عدالت میں پیش کی جائیں گی تو اب خفیہ ایجنسیوں میں جو بیٹھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے افراد ہیں انہیں احساس ہو چکا ہے کہ اس وقت اس کیس کو دبانا ناممکن ہے محسن اختر کیانی تو کھڑے ہو گئے ہیں اور خفیہ ایداروں کو جھکنے بھی مجبور کر دیا ہے دوسری جانب شہزاد ملک چیف جسل لاہور ہائی کورٹ بھی جھکنے کا نام نہیں لے رہے وہ بھی ججز کی تائناتی کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر سپریم کورٹ میں جسی سطر من اللہ اور دیگر ججز کھڑے ہیں گو قاضی آپ کے لیے تو کام کر رہے ہیں لیکن کتنا اکیلے کام کر سکتے ہیں آمیر فاروق اکیلا کتنا کام کر سکتا ہے پھر کہا گیا کہ دبائی دس ہزار دس عرب ڈالر دے گا اس پر بھنگڑے ڈالے گا پھر سعودی عرب سے متعلق کہا گیا کہ پچیس عرب ڈالر دے گا آئی ایم ایف نے پیسے دے دی ہیں مختصر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کوئی عدم استقام ختم نہیں کر سکتا اگر عدم استقام ختم نہ ہو تو یہ ملک نہیں چال سکتا دوسری جانب نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف آئندہ ماہ جون سے ملک بھر میں دورے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یوم تقبیر آ رہا ہے اٹھائیس مای کو اس دن میاں صاحب نے چار پانچ ہزار بندے بلائے ہوئے ہیں جاتی عمرہ اس دن وہ پیغام دیں گے کہ ہم نو مئی والے ہیں ہم اٹھائیس مای والے نہیں ہیں ہم اٹھائیس مای والے ہیں ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم ایٹم بم بنانے والے ہیں ہم ملک کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ملک کو ناکابل تسخیر بنانے والے ہیں پھر آج نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیے گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کو نون لیگ کا یہ انتخابی پروسس مکمل صاف اور شفاف نظر آئے گا جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن نے متعدد اطرازات لگا رکھے ہیں تو یہی سے ان کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ عدیل سرفراز کی یہ خبر ہے کہ بلے کا نشان نہ ملنے کے خلاف پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست سمات کے لیے مقرر نہ ہو سکی آئندہ ہفتے کی فائنل کاز لسٹ سے بھی مقدمہ غائب گزشتہ ماہ کی مجوزہ کاز لسٹ میں نظر ثانی درخواست 29 مئی کو مقرر تھی تو قاضی صاحب تو ہر لحاظ سے لیٹے ہوئے ہیں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری جانب یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ پی پی ٹو جوائن پنجاب گورنمنٹ اف آفر پروپر شیئر یعنی یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں پروپر شیئر دیا جائے تو پھر ہم پنجاب حکومت بھی جوائن کر لیں گے وفاق کے حوالے سے بھی خبریں ہیں شہباز شریف نے آج دوبارہ دعوت دیا ہے کہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے ہم اکیلے اٹھ کے ہوئے ہیں تو گلانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پروپر حصہ دیتے ہیں تو پھر ہم بھی آنے کو تیار ہیں تو نون لیگ والے کوشش کر رہے ہیں ان کرائیسز میں کہ جوتے ہمیں صرف نہ پڑیں بلکہ باقیوں کو بھی پڑیں پھر پشاور آئی کورٹ کے جسس اجاز انور کی جانب سے چار بھائیوں کی بازیابی کے لیے کیس میں ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ ریاست اگر ایسا کام کرے تو لوگ پھر کہاں جائیں ایجنسز نے آئین اور آئینی اداروں کے اندر کام کرنا ہے لوگوں کو تحفظ دینے میں ریاست مکمل ناکام ہے تو اس وقت ہر جگہ سے کمپنی سرکار کو رگڑا لگایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ملک میں لا قانونیت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ملک ایک عذاب کا شکار ہے ایک برڈن جو ہے وہ جو ہمارے قانون کے محافظ ہیں وہی لٹیرے بن گئے ہیں پھر فاج چودری کا بڑا اہم بیان سامنے آیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کبھی نہیں چھوڑی عمران خان اس ملک کی سیاست کے شطرانج کا بادشاہ ہے پھر رانہ سناولہ کا دل بالکل صحیح جگہ پر ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں خاجہ سراوں کے چکر میں حکومت تبدیل نہ ہو جائے یہ فاج چودری کا سٹیٹمنٹ تھا پھر حبیب اکرم کا ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر فیصل مقبولیت کی بجائے قبولیت کی بنا پر کرنے ہیں تو آئین پاکستان میں بھی ترمیم کر کے مقبولیت کو قبولیت سے بدل دیں تو یہ ایک تماچہ ہے یہ سٹیٹمنٹ اگر وہ بوٹیا صحافی غور کریں جو بار بار کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس مقبولیت تو ہے قبولیت نہیں ہے دوسری جانب کی فائد شہری کمیٹی کی سفارشات پر گریڈ ایک تا سولہ کی ستر ہزار اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آئیے ستر ہزار لوگوں کی اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تنخواہوں کی مد سے کچھ پیسہ بچے تو ہم ملک چلا لیں تو ملک نہیں چل رہا اگر مارشلہ لگ جاتا ہے تو پھر کدھر جائیں گے پھر اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایسا کنٹرول چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کے بنا پتہ بنا ہلے اس وقت پورا نظام جکڑا ہوا ہے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے پھر مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ سی پیک بھی گیم چینجر تھا سعودی سرمایہ کاری بھی گیم چینجر تھی اب ایس آئی ایف سے بھی گیم چینجر ہے پھر اسلامباد میں آپ کو پتہ ہے سیو غزہ مظاہرین کو گاڑی تلے کچلنے والا لیفٹینٹ جو ہے وہ ایک برگیڈیر کا بیٹا تھا ملزم نے پانچ افراد بشمول پولیس انسپیکٹر کو روندہ دو موقع پر جاں بحق ہوئے گرفتاری کے بعد والد نے ملزم کو چھڑانے کے لیے پولیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی بعد ازاں فوجی پولیس ملزم کو تھانے سے لے گئی اب فوجی کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے ہم خود ہی ٹرائل کریں گے اب سویلین کو آپ نے مارا ہے تو سویلین ہی آپ کا ٹرائل کریں جبکہ فوجی تو کہتی ہے کہ ہماری بیلڈنگوں پر حملہ ہوا ہے اس لئے ہم سویلین کا فوجی ٹرائل کریں گے اب ایک فوجی نے خفیہ ایجنسی کے لیفٹیننٹ نے اگر دو سویلین کو کچل دیا ہے تو ان کا ٹرائل بھی تو یہاں کریں پھر رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ مان گیا عمران خان کو عمران خان تو مرد کا بچہ نکلا ہے کہتے ہیں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عمران خان اتنا کھڑا ہو جائے گا کہتے ہیں کہ عمران خان تو عمران خان چودری پرویز الہی سے ہمیں امید نہ تھی کہ یہ اتنے کھڑے ہو جائیں گے پھر ایک اور خبر سن لیں بشام حملے میں مارے جانے والے چینی باشندوں کے لوحکین کو فیکس چودہ کروڑ روپے دیے گئے ہیں جو چینی مرے ہیں پاکستان میں جو بشام میں اٹیک ہوا تھا حملہ ہوا تھا ایک مرنے والے کو چودہ کروڑ روپے دیا جا رہا ہے وہاں پہ ایک لوکل ڈرائیور جو ہے پاکستانی بھی مرا ہے اس کو کیا دیا گیا ہے ایک چینی کو پانچ لاکھ سولہ ہزار ڈالر فیکس دیے گئے ہیں جو پاکستانی روپے چودہ کروڑ بنتے ہیں جبکہ جو پاکستانی مارا گیا ہے وہ بھی انسان تھا اس کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں اس کو صرف پچیس لاکھ روپے دیا گیا ہے یعنی کوئی نو ہزار ڈالر تو یہ پاکستان میں پاکستانیوں کی اوقات ہے اور یہ ان کے خون کا جو ہے وہ ریٹ ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا